فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلمان انساری ویلوگ فرینڈز آج ہمارے عزیزوں کی شادی ہے تو شادی پر جانا ہے گھر والوں کو چھوڑنا ہے پالر پر اور یہ جو میرا سنوان بیٹھا ہوا ہے یہ لے کے جاتا ہے سکول لنچ اور صبح بسکٹ وغیرہ جو اس کے ساتھ کھاتا ہے چائے کے ساتھ وہ لینے جانا ہے تو ہم چلتے ہیں پہلے گھر والوں کو پالر پر چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد جائیں گے جہاں ہالسیل کی شاپ ہے وہاں پر اس کی پساند کے بسکٹ لے کے آنے ہے جو صبح یہ بسکٹ چائے کے ساتھ ڈپ کر کے کھاتے ہیں اور کیک بھی لے کے آنے ہے جو یہ کیک وغیرہ سکول اٹھا کے جاتے ہیں تو فرینڈز چلتے ہیں گھر والوں کو چھوڑتے ہیں فٹا فٹ سے فرینڈز گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے پالر پر اب ہم چلتے ہیں چل کے بچوں کے لیے جو ان کے لیے بسکٹ بغیرہ لینے ہیں بھول لیتے ہیں تیس سے پینتیس منٹ مانگے ہیں گھر والوں نے پالر والوں نے بولا ہے تیس سے پینتیس منٹ لگ جائیں گے اتری دیر میں ہم بچوں کی شاپنگ کر لیں گے یہ دیکھیں فنیٹز یہ لائٹنگ لگی ہوئی ہے یہ اور سیٹی کی وال ہے یہ اندرونگ شہر کی اس کے اوپر لائٹنگ کی ہوئی ہیں انہوں نے اب بھی کرچہ کی ہے گورمنٹ نے اس کے اوپر کامی زیادہ اور اسے سجاد ہی ہے کافی خوبصورت ہو گئی ہے اور یہاں پہ سیٹنگ بھی نیچے لگا دیئے ہیں تاکہ جو لوگ آتے ہیں باہر سے کیونکہ اندر ساری مارکیٹس ہیں کپرا مارکیٹ ہے اور گول مارکیٹ بھی ادھر ہی ہے یہ دیکھیں یہ ساری ہول سیل گین کے پاس دکان ہے چلو اندر چل کے نا جو جو آپ کو پسند ہے کہ ایک بسکٹ جو بھی چاہیے اندر ہے بھائی ایک باکس اس کو پینٹ کا نکال دیں یہ دیکھیں جی ہے کہ کلیر کا پیکٹ بھی لی ہے یہ دیکھیں جی اس آتے نے اپنے ساری مرضی کے چیزیں نکلوا لی ہیں میں نے اسے کہا اپنی پسند کی لے لے تاکہ بعد میں جو ہے نا تجھے پسند نہ پسند کئی شن آئے بس اور کچھ لیں نا اب یہ پیک پینٹ چینج کر کے نا دوسرا دوہ میں پینٹ پیک جو ہے وہ ٹوینٹی والا بھی شک دے دو کوئی شن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چینج ہو گیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی باہر چلیں اور وہ کیک کینڈی بھی دے دیں دو ڈب بے اتوانا اس کے ڈبل چوکلیٹ والے کپ کے یہ ایک تو پتہ نہیں چلنا خیک ہے یہ دو ہوگئے بابا جانی جیلی شیلی لینی ہے کچھ لے کون سی جیلی لینی ہے وہ بھی لے لو فٹا فٹ یار یہ جیلی بھی ہو گئی ہے بیل کرتے ہیں اپنے شیک سے اب انہ سارا بیل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری ہماری شاپنگ ہے آج کی بچوں کے لیے ہیں ڈیفرینٹ پچھے ہیں ڈیفرینٹ ٹوائد ہیں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ پچھے ہیں ڈیفرینٹ پچھے ہیں بھائیوں ملہ بیل کر رہے ہیں جیسے انوال اپنی چیزیں خود ہی اٹھا کے آرہا ہے آپ چلتے ہیں گھر کٹھی چیزیں لینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ بار بار روز روز کی جو ٹینشن ہوتی ہیں کہ صبح اٹھنے سے پہلے ان کی چیزیں منگاؤ اور پھر اسکول جائیں گے یہ خود ہی صبح لینے نہیں جاتے پھر مجھے جانا پڑتا ہے یہ جو کام کرتا ہے بچہ اس کو جانا پڑتا ہے اب میں بھی تیار ہو لیتا ہوں شادی کے لیے اور گھر والے بھی اتنی دیر میں پالر سے ڈیڈی ہو کر آ جائیں گے تو شادی پر چلیں گے یہ دیکھیں میرے کپڑے پیس ہوئے پر ہیں تو میں بھی فٹا فٹ نہا کے ڈیڈی ہو جاتا ہوں اور یہ دیکھیں سنوال آپ کو اپنے ککیز دکھا رہا ہے جو بھی جا کے لے کے آئے اور مسکرا رہا ہے حسر ہے پفان صاحب آپ کی پسندگیں بھی آ گئے ہیں ٹینشن نہ لو فرینڈز میں بھی جلدی سے تیار ہو لیتا ہوں گھر والوں کو لے کر پھر چلیں گے شادی پر اور آپ کو دکھائیں گے ملتان کی شادی یہ سوٹ یہ بھی اسکوٹ اور یہ شوز گھر والے نکال کر گئے تھے میں جلدی سے پہن لوں لیں جی فرینڈ میں ہو گیا ہوں ریڈی یہ دیکھیں میں مکمبر ریڈی ہو گیا ہوں گھر والوں کی بھی کال آ گئی ہے وہ بھی پالر پر ریڈی ہیں تو چلتے ہیں گھر والوں کو لیتے ہیں اور ادھر سے ہی ہم پھر شادی پر چلے جائیں گے بچوں کو بنیارے کے جانے کیونکہ ان کے ہوئرے ایکزیم انہوں نے جلدی سونا ہے تو چلتے ہیں فرینڈز گھر والوں کو لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں شادی پر یہ دیکھیں یہ گریش شادی حال اندر چلتے ہیں میں لیٹ ہو گئے ہوں آپ کو بتا ہے گھر والے جو ہیں پولر پہ جاتے ہیں تو گھر والے لیٹ ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کی بجوجہ سے ہم سب جو ہے نا لیٹ ہو جاتے ہیں اندر چلتے ہیں آپ کو تریریشنلی شادی دکھاتا ہوں برات آ چکی ہے آپ کو حال بھی دکھاتا ہوں کامی بخصورت شادی حال بنا ہو گئے یہ دیکھیں فرینز کامی بخصورت حال بنا ہو گئے ہے غلط فنکشن میں گھسنے لگا تھا کچھ جو باہر کرا ہوا تھا اس نے بتایا کہ برات آگے جو پورشن ہے اس میں ہے چلیں اندر چلتے ہیں کافی خوبصورت شادی حال ہے فنکشن حال ہے اب اسٹارڈ نہیں ہوا برات آگئی تھی دھولے بیٹھے ہوئے ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں فرینز کارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو شادیوں پر بہت کم جاتا ہوں اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پہلے ہم لوگ شادیوں پر یا کبھی کہیں ملتے تھے تو گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا ایک دوسرے سے گف شک کرتے تھے کئی عرصے عرصے بعد جو لوگ فاندان کے ملتے ہیں ان کے اپس میں ملاقاتیں ہو جاتی تھی لیکن اب جو ہے نا پاکستان میں یہ دنیا بھر میں ایک نئے ٹرینٹ چل گیا ہے ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے یہ دیکھیں اس بھائی کے پاس اس بھائی کے پاس وہاں ہم سب لوگ اپنا اپنا موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کب شک جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے گھر میں کاروبار میں ہر چیز میں جو ہے نا ہم لوگ موبائل یوز کرتے ہیں ذرا ہمیں فری ٹائم مل جائے بس ہم نے موبائل اٹھا لینا ہے اور استعمال کرنا شروع کر دینا ہے اپنا عیت ختم ہوتی جاری ہے اسی موبائل کی وجہ سے کوفے میں لگنا شروع ہو گیا ہے میں بھی آپ کو نا تھوڑی دیر میں سین دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ دعا ہو رہی ہے مولی صاحب دعا کر آرہے ہیں اور جس میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں بھی سین دکھاؤں گا وہ سین ہے یہ یہ دیکھیں یہ کھانا لگا نہیں ہے کھانا کھل گیا ہے یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ایسے سمجھتی ہے وہ ایسے سمجھتی ہے یہ ہمارا آخری کھانا ہے یا مال اگنیمت ہے یہ دیکھیں جی کیسے پلیٹیں بھر بھر کے جا رہے ہیں یہ لوگ ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اتنا کھانا ڈالیں کہ ویسٹ ہی نہ ہو ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کھانا کتنا کتنا زائع ہو رہا ہے ہم لوگ احساس نہیں کرتے اس چیز کا ماشاءاللہ کھانا ڈال رہے ہیں سب اور ایکسٹرہ ڈال لیتے ہیں کافی لوگ بہت بھر بھر کے کھانا ڈال لیتے ہیں تو بعد میں ویسٹ ہوتا ہے میں نے اپنا کھانا ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ ہے میرا کھانا اور یہ میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے ان کا کھانا حمدللہ جی میں نے کھانا کھا لیا یہ دیکھیں میری پلیٹیں جتنے میں نے کھانا کھا لیا تھا وہ سارا کھایا ہے الحمدللہ لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ والوں کی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹیبر بھر کھانا بچا ہوا ہے میں نے وہی بات ہے لوگ مالِ غنیمت سمجھتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی سالن پڑا ہوا ہے لوگ مالِ غنیمت سمجھتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں بہت زیادہ ہماری ٹیبلز کے علاوہ باقی بھی یہی حال ہے کھانا بچا کے ویسٹ کر کے گئے ہوئے ہیں باقی ٹیبلز بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ٹیبلز بھی ایسے ہی ہیں یہاں بھی کتنا زیادہ کھانا ضائع کیا ہوا ہے یہ کسی کے کام آ جاتا یہ دیکھیں ویسے ہی ضائع اتنا اتنا ڈال کے یہ وہی بات ہے بس مالِ غنیمت والی بات ہے مالِ غنیمت دلِ بیر اہم میں پہن چکا ہوں آپ اس گھر لیکن جب بھی میں کسی شادی بڑھ جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جو لوگ اتنا اتنا کھانا ڈال کر ضائع کرتے ہیں ویسٹنگ کرتے ہیں اس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے حالانکہ نہ وہ کھانا میں نے ڈالا ہوتا ہے نہ اس میں میرے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ایزے انسان مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم ایزے پاکستانی قوم کتنا بیچھے ہیں گوروں سے آپ یقین کریں میرے ساتھ جو باقی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ ان کی ایج زیادہ سے زیادہ اٹھانہ سے بیس سال بائیس سال کی ہوگی لیکن انہوں نے اتنا زیادہ کھانا ڈالا ہوا تھا میں نے جب ان سے کہا کہ یار اتنا کھانا ڈال کے آئے ہو یہ ویسٹ ہو جائے گا آپ اتنا نہیں کھا پاؤ گے میں آپ کا کھانا اپنے ویلوگ میں دکھاؤں گا تو آگے سے ان کی ڈٹھائی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی بات ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوگا جو کوئی ویلوگ میں دکھائے گا کھانا ڈالا ہوا دوسرا جو اس نے کمنٹ پیاس کی ہے اس سے بھی مجھے بہت دکھ ہوا وہ کہتا ہے جی آپ کو ویڈیو میں میری شکل دکھاؤ گے یا مجھے جب آپ ویلوگ میں ڈالو گے تو میں مشہور ہو جاؤں گا میری پاپولارٹی ہو جائے گی آگے سے آپ کا بھائی بھی پھر بھائی ہے تو میں نے کہا یار آپ اتنے پاپولار ہو جاؤ گے کہ آپ ایک ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن تو کم سے کم لڑ سکو گے پہلے میں یہ کہتا تھا کہ یار اینا ایجوکیٹڈ لوگ یا بزرگ لوگ جو ہم سے پچھلی جنریشن ہے وہ ایسا کرتی ہے بھائی ہم سے اگلی جنریشن جو ہے نا وہ ہم سے بھی زیادہ بوری ہے اور پچھلوں سے زیادہ گئی گزری ہے ایک تو غلطی کرتے ہیں اوپر سے اس کے اوپر وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں خیر یہ میرا کسی کو پرسنل ہٹ کرنے کا تو کے لیے تو ویلوگ نہیں تھا اور میں کوشش کروں گا کسی کی پرائیویسی شیئر نہ کروں لیکن ٹریس میں مجھے بحیثیت پاکستانی بہت شرم آئی پتہ نہیں ہم لوگ کب جا کے ستھریں گے چلیں خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب دیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ